راجستان جسے راجاؤں کا ستھان کہتے ہیں اور اسی راجستان راجے میں ہے جودپر جسے راجستان کی سورے نگری بھی کہتے ہیں اور اسی سورے نگری میں استحت ہے لکشمی ناریان کرپال واکس جہاں پر راجہ مہاراجاؤں کی شاہی تلواریں بنائی جاتی ہیں ہم نے اس دکان کے مالک شیل شمی ناریان جی سے بات کی انہوں نے بتایا کہ دکان پچپن سال پرانی ہیں اور پوروجوں سے یہ دکان چلی آرہی ہیں ان کی دکان پر شادی بیعہ پوجہ اور ڈیکوریشن کی تلواریں ڈھال کٹار وغیرہ سب ملتا ہے ان کے ہاں ایک سے بڑھ کر ایک بھیترین کاریگری کی نمونوں والی دلواریں رکھی گئی ہیں جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس دکان کو ہست شلپ کے کئی آوارڈ مل چکے ہیں تو چلی دوستوں دیکھتے ہیں لکشمی ناریان جی کے ہست شلپ کے کھجانوں میں کیا کیا نایاب نگین ہے یہ ہے ایک نایاب شوپیس دو فٹ لمبائی اور ڈیڑھ فٹ چوڑائی کا اور اس پہ جو لوگوں بنا ہوا وہ ہے جیسن میرے کے بھاٹی راجہ مر جاؤں کا اور یہ ہے راز سی تلوار جس پر ہے جودپور کے رن باکورہ راٹھونوں کا لوگو کیا جان ہے کیا شان ہے اس کی یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر بہت ہی خوبصورت اور اتکش کاریگری کی گئی ہے اور یہ ہے اس ٹینڈ پر سجی ہوئی تلوار جس پر مہاراج شیواز جی بنے ہوئے ہیں اور ایک پر راجپورت مہارانی بنی ہوئی ہیں اتنی سندر ہیں اور کتنی شاہی لگتی ہیں یہ موسیقی 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 یہ ہے راج شاہی پرتیق جو کہ آپ اپنی گاڑی کے بونٹ پر یا کانچ پر لگا سکتے ہیں اور اپنی موڈر گاڑی کو رویل لک دے سکتے ہیں واو کیا بات ہے اور یہ کس طرح کس میں کے خاص پر ہے یہ براس میں ہے اور ٹوٹل ہینڈ میں کی ہے اس کے اوپر یہ لیپاپ بلکل چلیر باریکی سے آپ کو کام ملے گا بلکل 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 باریکی سکتے ہیں سب اینیمارز کے پچھرز پیلیں گے تلوار بھی اس میں ہے بھی ہے اور آج پرتی کام کے ساتھ سے بہت ہے بہت ہے موسیقی 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 اس میں اچی جی بھی آکھے گیا اس میں ایک موڈر چلتا ہے نوارملی یہ موڈر چلتا ہے شیوان جی کے لیے اس میں اپنے اس کو ایک موڈر اور چین کر دیا ہے اور یہ ہے بہت بھاری تلوار حالانکہ اس میں دھار نہیں ہے اور یہ شادی بیعہ پوجہ میں کام آتی ہے دیکھئے اس کا جلوہ کتنا شاندار ہے اور یہ ہے گنڈا سا برچی کٹار رائستان میں سے ویر امرسنگ کی کٹار بولتے ہیں اور محراشت میں سے ویر شیواجی کی کٹار بولتے ہیں اور یہ ہے براس کی کٹار یہ ہیں چھوٹی چھوٹی نکاشیداری خوبصور تلواریں دمسکس کوپر اور براس میں اور یہ ہے دیوی ماں کا ترشول جسے راجپوٹ مہراج اور راجہ مہراجہ اس کی پوجہ کرتے ہیں یہ ہے کوپٹا ورک کی تلوار ابھی ہم اس کو اندر سے دیکھیں گے اور یہ خوبصورت مہین نکاشیدار تلوار ہے اور یہ ڈیزائن اس میں آٹومیٹک بنتی ہے اس مٹیل کو بولتے ہیں سنکیلا یا دمسکس اور اس مٹیل کا مجبوطی میں فولات کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اور یہ ہے ڈیمسکس کٹار یہ بھی ڈیمسکس کٹار ہے لیدر کے کیس اور گھوڑے کے مٹھ والی شاندار یہ ہے خوبصورت ڈھال جس پر بہت اچھے چھے ڈیزائن ایمبوس کی ہوئی ہیں اور یہ قریب آدھا انچ ایمبوس کی ہوئی ڈیزائنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارکی سے اس پر جانور اور پیڑ بہتے اکی رہے گئے ہیں یہ ایک اور خوبصورت ڈھال جس پر مغل کالین راجہ اکیرے گئے ہیں یہ ڈھال بنی ہوئی ہے جرمن سلور کبھی کبھی اس کو وائٹ میٹل یا وائٹ کوپر بھی کہتے ہیں دیکھیں اس میں سارے کے سارے مغل راجہ بنی ہوئے ہیں بہتی شاہی لگ رہی ہے یہ ڈھال اور یہ ڈھال دیکھئے راجستان کے شور ویر مہاراجاؤں کو دکھاتی ہوئی دلوار جس میں جیسل میر بیکانیر کوٹا بوندی جھالاوار جوٹ پوڑ چتار کوٹا ان سبھی کے راجہ مہاراجاؤں کی تصویر بڑی خوبصورت اور باریکی سے اکیری گئی ہے ان کے ہاں تلوار بھی ریپیر ہوتی ہے اور ان کے جو ہینڈل ہے وہ بھی بنائے جاتے ہیں یہ ہے جوٹ پوڑ مہاروار کی کرنی ماتا کے پیتیک والی تلوار اور ڈھال جے کرنی مام یہ ہے ووکنگ سٹکس رویل مگر ان کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے یہ اپنے خوبصورت باڈی کے اندر چھپائی ہوئے ہے ایک گپتی دیکھیں اسے دھیان سے یہ ہے رائستان کی امدہ ہست کلا جسے آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی مشہور لٹھمار ہولی کھیلنے کے وقت کام میں لائی جاتی ہے اور اس پر بنی ہیں بارات دیکھیں کتنے اچھے ڈھنگ سے اکیری ہوئی ہیں یہ بارات آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ لکھ کر بتائیں موسیقی موسیقی